الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین سبحان ربک رب العزت اما یسکون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں بندہ اپنی صفات میں ناقش ہے اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے بندے کی نقائش کا یہ عالم کہ یہ سامنے دیکھے تو اسے پیچھے نظر نہیں آتا دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا اوپر دیکھے تو اسے نیچے نظر نہیں آتا جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے کالی رات ہو کالی چٹان ہو اس کے اوپر اگر کوئی کالی تھیوں ٹی وی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں انسان کا سننا اتنا ناقش کہ اگر ایک وقت میں یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور دوسرے لوگ بھی آپس میں قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو اس کو بات سننے میں دشواری ہوتی ہے ہم نے کتنی مطبع دیکھا کہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اگر کمرے میں کوئی دوسرا بھی بول رہا ہو تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ جی آہستہ بولیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان مرد، عورت، بچے اور بڑھے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ان سب کی الگ الگ دعا کو سن لے تو انسان اپنی صفات میں ناکش ہے اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے انسان ہر خیر کا لینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے چنانکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں، ملکیت نہیں یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کی عطا ہے آپ ذرا غور فرمائیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بکمار بکاری ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے اگر اللہ تعالی گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے اولاد نہ دیتے لا ولد ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ظلیل ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے معلوم ہوا یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی ہے چنانچہ حارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لا کر دیا ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت پانی پینے سے پیلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلوک ہو گیا یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جن مریضوں کا پیشاف بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاف آسانی سے خارج ہو سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا اس نے کہا بادشاہ سلامت معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی دیا کیسے کیسے مشروع بات پیئے اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شبر ادا کر سکتے ہیں تو واقعی بات ایسی ہے ہم تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استخزار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کونسی ہیں چنانچہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوئے وہ ون وے وال ہے یعنی جب غزا جاتی ہے تو وہ نیچے جانے دیتا ہے اور اگر غزا باہر نکلنا چاہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے اس لیے ابھی ایک بندے نے کھانا کھایا اور ابھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو اس کے موں سے غزا واپس نہیں آتی وہ بال اسے روک لیتا ہے ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یورک میں ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بشتر بچھایا وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم پوچھا وہ کیوں کہنے لگے کہ وہ جو کھانے کی نالی کے اندر ایک وال ہوتا ہے وہ میرا وال لیک ہو چکا ہے چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ موں کے راستے باہر آتا ہے لہذا میں لیٹ نہیں سکتا مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے اوٹ لگا کر سویا اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے ایک نوجوان کے ایکسیڈنٹ ہوا اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا چنانچہ ایک آنکھ بلکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے زخم تو مندمل ہو گیا ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں کیوں؟ کہ ہوا کے اندر جو پولیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمیں گی تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو ایک مہینے کے بعد اس کے رخصار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سنسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتی تھی اس نے ڈاپٹروں کو کہا کہ اس مسئیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا اب سوچئے جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے تو جب ہم اتنے ہی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں اور قدرتی بات ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ویسے بھی مانگنے کا مہینہ ہے اور اس آجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں ممکن ہے کہ اگر یہ بات سانعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے رمضان مبارک میں اللہ تعالی سے صحیح انداز سے دعائیں مانگیں تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعا مخل عبادہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نہ کوئی تو یوں سمجھیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دوسری عدیس پاک میں فرمایا الدعا ہوالعبادہ کہ دعا ہی عبادت ہے اللہ تعالی خوش ہوتی ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالی اس سے نراض ہوتے ہیں چنانچہ اشارت فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبَ عَلَيْهِ جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالی اس بندے سے نراض ہوتے ہیں آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں اور ہمیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں اللہ تعالی سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے جنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ حربل عزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں ذرا توجہ سے بات سنیے گا پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق نراض ہوتی ہے آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا تیسے دفعہ موڈ بنا لے گا چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا اور پانچمی دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق نراض ہوتی ہے جبکہ اللہ حربل عزت کا معاملہ عجیب ہے بندہ ایک دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں دو دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے ہر وقت اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ہم مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آکے دیتے ہیں مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے والدہ بھی پاس بیٹھی ہے اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا اس نے ونڈو گلاس کو کھٹ کھٹایا تو اس نے اشارہ سے کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دو مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں وہ پھر مانگتا ہے وہ پھر مانگتا ہے حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ جسم آپ اتنی جیب سے دور پہ نکال کر دیتے تو ہیں مگر کتنی غصے والی نظروں سے اس فقیر کو دیکھتے ہیں اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھئی لو اور دفع ہو جاؤ تو دیا بھی مگر غصے سے دیا بوجھ سمجھ کے دیا مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے بندہ اس سے جتنا بھی مانگے جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کرتے ہیں پھر مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور اسے کہیں جی کہ مجھے چوننی دے دیں اور وہ بندہ عربوں پتی ہو تو وہ آپ سے غصہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیا فقیر سمجھا ہوئے جو مجھ سے چوننی مانگنے آگئے ہیں اور اگر آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھئی مجھے دس کروڑ کا کرزہ چاہیے تو وہ ناراض ہو جائے گا یار آپ نے میرے پاس کوئی خزانہ دیکھا ہے تو عجیب بات امیر سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض اور فقیر سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض مگر اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دے کر خوش ہو جاتا ہے پھر ایک فرق اور بھی ہے مخلوق سے مانگنے میں کہ اگر وہ دیں گے تو دن کے کچھ وقت میں دیں گے شام کو دروازے بند ہو جائیں گے آپ رات کو کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے کو بند پائیں گے تو دروازے دینے والے کے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں مگر اللہ رب العزت کا دروازہ ایسا ہے کہ جو دینے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے لا تأخذہو سینتم ولا نوم اللہ تعالیٰ کو نہ اونگاتی ہے نہ نید آتی ہے کس لیے ایسا نہ ہو میرا بندہ میرے دروازے پہ سائل بن کر آئے اور دینے والا سویا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے وہ کتنا کریم پر بدگار ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا پھر جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو خود اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں آپ اگر دنیا میں کسی سے مانگیں وہ کہے گا یار مجھے اپنی ضرورت ہے میں نے کرزہ دینے ہیں حالات میرے ذرا ٹائٹ ہو گئے ہیں میری پیمنٹ رک گئی ہے مجھ سے کرزے والے مطالبہ کر رہے ہیں میرا ایک میری کنسائنمنٹ جو ہے وہ رک گئی ہے میرا کنٹینر فس گیا ہے مارکٹ کے حالات اچھے نہیں تو آپ اگر مخلوق میں سے کسی سے مانگیں تو وہ خود محتاج اپنی دس ضرورتیں آپ کو بیان کر دے گا لیکن اللہ حضرت عزت سے مانگیں تو اللہ تعالی کا معاملہ اور ہے اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے پھر مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ تعالی سے مانگنے میں ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ ذرا زی حیثیت بنتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کو نوازے آج دنیا میں کسی کو حکومت ملے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو ہی نواز دے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی حضب مخالف میں ہے تو اس کے جو کچھ پاس ہے اس سے بھی محروم کر دو ان کے موزے نوالے بھی چھین لو تو مخلوق اپنوں کو عطا کرتے ہیں اور خیروں کو محروم کرتے ہیں اللہ تعالی کا معاملہ اور ہے وہ اس دنیا میں اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا اور جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ان کفار کو بھی اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالی اس دنیا میں اولاد دیتا ہے عزت دیتا ہے مال دیتا ہے صحت دیتا ہے تو معلوموا کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے جو فقط اپنوں کو ہی نہیں نواز دے وہ اس دنیا میں اپنے غیروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں وہ یاروں کو بھی دے دیتے ہیں اس دنیا میں اور غداروں کو بھی دے دیتے ہیں بلکہ اپنوں کو تو دال ساج پہ رازی کر دیتے ہیں اور غداروں کو تو معلوم نہیں کیا کیا تر لک میں کھلا دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا خوف نہ ہوتا کہ یہ بہک جائیں گے تو ان کافروں کی چھتوں کو ان کی سیڑھیوں کو ان کی گھروں کو میں سونے کا بنا دیتا اس لیے کہ پوری دنیا میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیتیں رہتی ہیں پھر مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جس سے آپ کو مانگنا ہے پہلے آپ کو اس سے تعلق بنانا پڑے گا توفے طائف لے کے جانے پڑے گا تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو پوچھیں گے کیا لائے ہو کیا گفت لائے افسر صاحب کے لئے کیا کچھ لائے تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو جواب ملے گا کہ کیا لائے ہو جب کہ اللہ حضر عزت وہ ذات ہے کہ جب بھی اس کے دروازے پہ بندہ جائے وہ ہمیشہ بندے سے یہ پوچھتا ہے میرے بندے تم میرے دروازے پر کیا لینے کے لئے آئے ہو مخلوق کے بارے میں دیکھا کہ اگر وہ کسی پہ کچھ احسان کرے بھی اور انہیں اڑتی ہوئی خبر ملے کہ فلاں بندہ تو میرے بارے میں الٹی بات کر رہا تھا تو وہ شک کی بنا پر بھی اپنے ان احسانات کو تعاون کروک دیتے ہیں حقیقت نہیں تھی بات ایسے ہی کسی نے بات کر دی کیونکہ یہ اس کو دے رہے ہیں احسان کر رہے ہیں تو شک کی بنا پر اس بندے کو محروم کر دیں گے اللہ تعالی کیا ذات ہے سبحان اللہ کہ اس کے بندے اگر بتقاضہِ بشریت گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں حکمِ خدا کو توڑ بھی بیٹھتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم پھر بھی نہیں کرتا کبیرہ گناہ کر کے آتے ہیں اور گھر میں آکے پلنگ پر میٹھی نیم سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیم سے محروم تو نہیں کر دیتا یہ تو نہیں کہ تم نے نماز قضاء کی تو تمہارا کھانا حضم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ شفیق ذات ہے رحیم ذات ہے کہ جو اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے باوجود بھی فوراں اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ان کو محلت عطا فرما لیتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے نے لینا بھی ہو تو مخلوق سے مانگنے کی بجائے اپنے پروردگار سے مانگیں مگر یہ مانگنا بھی ایک عمل ہے جو سیکھنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کورس کے اندر اپلیکیشن لینی ہونا تو ہر بندہ تو وہ فارم بھر ہی نہیں سکتا تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ کو فارم بھرنا سکھا دیتے ہیں آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو درخواست میں کتنی ٹیکنیکل پوائنٹس باتیں ہوتی ہیں تو بندہ ضرور ہیلپ مانگتا ہے کسی سے کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط انفرمیشن میں دے بیٹھوں عمرہ حج کا ویزہ ہو تو کسی نہ کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے اپلیکیشن کیسے بڑھ گیا اللہ والے وہ دعا مانگنے کا عمل جانتے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ بھی تو ایک اپلیکیشن بھرنے کی مانے دینا تو ہم کیسے اپلیکیشن بھریں کہ اپروو ہو جائے ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر اپلیکیشن پروپر نہ بھری ہوئی ہونا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے بالکل یہی معاملہ اگر دعا پورے آداب کے ساتھ نہ مانگی جائے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں وہ جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور ماذا اللہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتائی نہیں حالانکہ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيُعُدْ دُعَا میرا پروردگار تو ہر بات کو دعا کو سنتا ہے تو کیوں ایسا کہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے ہماری دعا کے مانگنے میں کوئی فرق اور کمی ہو جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے پر ہی نہ پہنچ رہے ہیں ایک بات یہاں اور بھی ذرا کلیر کرنی ضروری ہے ایک ہوتے دعائیں کروانا اور ایک ہوتے دعائیں لینا دعائیں کروانا بھی عبادت ہے نیک کام ہے لیکن دعائیں لینا اس سے بھی بڑا نیک کام ہے دعائیں کروانا تو یہ ہوا امی دعا کرو ابو دعا کریں حضرت جی دعا کریں سر آپ میرے لئے دعا کریں یہ تو ہوا دعا کروانا یہ بھی کہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تلقین فرمائی چنانچہ امد لانو ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو رفصت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں نہ بھولنا تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا امت کی تعلیم کے لئے تھا ہم بھی دعاوں کے لئے کہیں نیک لوگوں کو بڑوں کو لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ و درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں دعائیں لینا کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے اتنا نیک بنے کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماں باپ اس کے پیر استاد کے دل سے اس کے لئے دعائیں نکل لیں تو آج دعائیں کروانے والے بہت ہیں دعائیں لینے والے بہت تھوڑے تو کوششیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا بن جائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے تین شاگر تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا اور وہ اتنا خدمت میں پیش پیش رہتے کہ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوتا تھا آپ تحجد کی نماز میں ان تینوں کا نام لے کر ان کے لئے دعا مانگتے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تینوں دنیا کے اندر بہت عزتیں پانے والے بزرگ بنے چنانچہ ان میں سے عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ امام المحدثین بنے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ امام الفقہاب ہے اللہ نے تینوں کو ایسا بس لگا دی تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑوں کی دعائیں لینا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے بہرحال ایک بات ذہن میں رکھئے کہ آج ہم جو کتا ہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خامن کو صبح و کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کر دی کہ لیے ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبولی نہیں ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے اس سے مانگنے کا طریقہ ہے اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا اس کے ہاں نیاز چلتا ہے آج جی چلتی ہے کئی مطلبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہے کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی یعنی جیسے خامن سے روٹ جاتا ہے یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کے وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی ہیں یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھئی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اس پہ غور نہیں کریں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں کیوں نہیں سنتا حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے مگر قبولیت کے تین انداز ہیں یا تو جیسے مانگی من و ان قبول ہو گئی یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں یا اس کو نام عوال میں زخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی ہر دعا زخیرہ بنی ہوتی اور آج اس دن مجھے اس کا عجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے تین میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو حضم نہیں کر پائے گا یہ امام سے ہی محروم ہو جائے گا یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی اب بچہ روئے دی امی میری بات نہیں مانتی نہیں بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دے ہے ماں کو پتا ہے اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و قریب ہیں اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتے چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلان جگہ شادی ہو جائے ہر بندہ چاہتے ہیں پسند کی شادی ہو تو ابھی ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیدار بڑی دعائیں مانگیں بڑے وظیفے کیے بڑا قرآن پڑھا وہ جی ہماری تو دعا قبولی نہیں ہوتی اللہ کی بندی آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برطاو کرے گا ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سیرے صحیح طلاق دے دے کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر زلیل کرے دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیر دنے لگو تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھن میرا رشتہ ہو جائے اور وہ کہتے جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی بھئی قبول اس لیے نہیں ہو رہی اللہ تعالی بہتر چاہتا ہے تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالی اسی طرح پورا کر دیتے ہیں بہتر نہ ہو تو اللہ تعالی پورا نہیں کرتے مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے غنی بنا دے اللہ تعالی نہیں بناتے کیوں اللہ تعالی جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں ہمیں کیا بتا کہ کس وجہ سے نہیں یہ دعا قبول نہیں ہو رہی اللہ تعالی کے بھروسہ رکھیں اعتماد رکھیں اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی ستر گنا زیادہ نہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوئی اور ہمیں کیا بتا کہ اللہ تعالی نے اس دعا کے بدلے کوئی مسئیبت سے بچایا ہو آپ ذرا غور کریں آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے بچتا ہے تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالی نے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا زلزلہ آیا لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا کیا پتہ کسی وقت کی مانگی بھی کوئی جوا تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی یہ جلد بازی اللہ تعالی کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں دعا مانگنی چاہیے مانگتے رہنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچا دعا بچا کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے نہیں دینی پھر مانگتا ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی جڑکی بھی دے دیتی ہے لیکن جب بچا مانگتا رہتا ہے اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ میں مانگتا رہوں گا مانگتا رہوں گا تو امی دے دے گی چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نون سٹاف بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہے ہمارا کام ہے مانگنا مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا یا تو وہ دعا ویسے قبول یا اس کے بدلے کوئی بیماری یہ ہے نہ وہ دور کر دی جائے گی کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالی نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چیرے پہ داگ دبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دیا تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراں تبقہ رکھنا کے ابھی قبول ہو جائے یہ بندگی کے آداب کے خلاف جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی کیا فرق ہے دونوں میں دعا پڑھنا تو یہ ہوا آکے بعد بیٹھیں ربنا درمنا بستوتے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا لیا چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بہتے ہوئے تھے انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا تو میری صرف دیکھے کہتے ہیں حضرت سچ پتا مجھے نہیں یاد یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا اتنی غفلت بھری دعا تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی دعائیں مانگنے سے دعائیں دیکھئے جس فقیر نے آپ سے ایک روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہو آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ بھی کانپرے ہوتے ہیں اب دیکھئے جس نے ایک روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی ترہمت وجہ کرتا ہے تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی آجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کے کام ذمہ لگا رہے ہیں مثال کے طور پر عورت دعا مانگے گی اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے میرا سامن میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پر ناچنے لگ جائے اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھری اجڑ جائے یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ہے اس انداز میں دعائیں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے جیسے سیٹھ صاحب رہتے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں تو اللہ تعالی کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں اللہ تعالی کے سامنے آجزی اور ذاری کا اظہار کر کے بندگی کا اظہار کر کے اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں سوال کیا کریں تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گے ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا ہم شکل یہ فکتے ہیں یہ ہماری سنتا ہی نہیں حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتائیاں ہم خود کر لیتے ہیں چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ تواف کر رہا تھا اور ایک نابینہ وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندے تجھے پتہ میں کون ہوں اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے جو کہلے تینہ وہ پورا کر دیتا ہے چنانچہ اس کا نام سن کے اندہ گھبرا گیا کہ آج میرا قصے واسطہ پڑ گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں تواف کر رہا ہوں اگر میرا تواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندہ بھاگنے رفائے اور خود تواف کرنے لگ گیا اب تو جی اندے کا حال عجیب آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ پی رہا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال ایسے تڑف کے اس نے دعا مانگی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرمائی تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی دن سے نہیں نکل رہی تھی اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے دل سے دعا نکلے پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفہ ہوتی ہیں نا سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو دس روپے دے دوں کسی حمیر سے سوال کرے وہ ہزار پیہ دے دے کسی وزیر سے بات کرے وہ دس ہزار دے دے ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ لاکھ روپے دے دے اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملیون میں دے دے گا اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے اللہ تعالی جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق اتا فرماتے ہیں وہ اتنے کریم پر وردگار ہیں چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے جس نے بھی مانگا جس نے بھی مانگا مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تولتے تھا اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا تو مجھے یہ بار سمجھ میں نہ آتی بہت چھوٹی عمر تھی تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ پہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے اخلاص ہے تعلق ہے وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت تو بڑے قریب ہیں رحیم ہیں بندہ جب اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا پر مانگتا ہے اب اس کی درہ دو چار مثالیں سن لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آباد گیا وہاں پر کہیں سبزہ ہی نہیں تھا نام و نشان ہی نہیں تھا بلکل بیوادن غیر زی زرعن کوئی زرعات کا نام و نشان ہی نہیں تھا جب انہوں نے ان کو وہاں بسایا تو دعا مانگی کہ اے اللہ ورزخم من السمران ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دی گئے ہم جیسا کوئی ہوتا تو کھانے کے لیے روٹی پانی مانگتا مگر انبیاء کی شان بلند ہوتی ہے فراست بڑی ہوتی ہے انہوں نے اللہ تعالی سے کھانے کو پھل مانگے اب دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کی قبولیت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں ارشاد فرمایا یجبا الیہ سمرات کل نشیح اے میرے پیار ابراہیم ہم اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچائیں گے حالانکہ سمرات الاشجار کہہ دیتے تو بھی بات ہی تھی کہ درختوں کے پھل اور مانگنے والے کی نیت تو درختوں کے ہی پھل تھی نا مگر جب دینے والے نے دینے کا اعلان کیا تو سمراتو اشجار نہیں کا سمراتو کلی شئیح ہر چیز کا سمر پہنچے گا چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کا سمر سبزیاں ہیں درختوں کا سمر ان کے پھل ہیں ملوں کا سمر ان کا پروڈکٹ ہے کسی کا سمر کپڑا کسی کا سمر چینی کسی کا سمر فلاسٹک کی چیزیں تو پوری دنیا میں جو سمر بھی کہیں سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مکہ مکرمہ کے دیس میں پہنچا رہے ہیں انسانوں کا سمر ان کی اولاد ہوتی ہے اور دیکھو انسان اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگے دعا کرو میرے بیٹے کا سعودی عرب میں کام بن جائے ہم اپنے دل کے سمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو دیکھئے انہوں نے تو درختوں کے پھل مانگے اللہ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا دی دوسری مثال بیوی آسیہ فیران کی بیوی جب اس نے ایمان قبول کر لیا فیران کو پتا چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے زلیل کر کے نکال دنبا چنانچہ کتابوں میں تفصیل لکھی ہے اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دی اور بہت بھی بے عزت اور زلیل کر کے گھر سے نکالا عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی اس کو گھر والی کہتے ہیں نا اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس نے اپنے محل سے زلیل اور اسوا کر کے نکال دیا جب اس نے نکالا تو بی بی آسیا نے اللہ سے دعا مانگی رب ابن علی عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجئے کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر چاہتی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا چنانچہ روح المعانی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب خدیجہ تو گبرہ اللہ کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا تو وہ بڑی حیران اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں جنت میں آپ کی بیویاں کون تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمار فرما لی سبحان اللہ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب یا سخفہ میں دتا فرما سینا عمر رضی اللہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے رات کو ایک جگہ لیٹ گئے تحجد کے وقت آنکھ کھلی دیکھا کہ آسمان پر چاند چمک رہا ہے نور برسا رہا ہے خنکی تھی رحمت کے نزول کا وقت تھا تو ایسے وقت میں پھر اللہ سے مانگنے کو دل کرتا ہے تو عمر لیانوں نے اٹھ کر اللہ سے دو دعائیں مانگی ایک تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو اپنے مدینہ کا چاند یاد آگیا نبی علیہ السلام کی یاد آئی تو انہوں نے دو دعائیں مانگی اللہ مرزقنی شہادتاں فی سبیلک اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت تطا فرما وَجْعَ الْقَوَرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِ اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دی دی اپنی دو دعائیں دو آرزویں دو حسرتیں اللہ کے سامنے پیش کی اللہ تعالی نے دعا کو قبول کر لیا مگر دعا کو قبول کیا تو کیسے کیا شہادت تو انہیں پہاڑ کی چھوٹی پہ مل سکتی تھی زمین کی گہرائیوں میں مل سکتی تھی کہیں دریاں میں مل سکتی تھی کہیں گلی کے موڑ پہ مل سکتی تھی مگر نہیں اللہ تعالی نے امدلیانوں کو شہادت تو دی کہاں پر باوضو ہیں نماز کی حالت میں ہیں اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں مسلح کے اوپر کھڑے ہیں وہاں ان کو زخم لگایا جاتا ہے جب بلاخت شہادت کا سبب بنتا ہے اب انہوں نے یہ تو نہیں مانگی تھی کہ اللہ اپنے محبوب کے مسلح پہ مجھے شہادت عطا تو مانگنے والے نے دیکھو فقط شہادت مانگی مگر دینے والے کی دین اتنی بڑی کہ مانگنے والے کی توقع آسف اجازہ انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ محبوب کے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما تو اگر جنت وقی میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی مگر نہیں اللہ تعالی نے جب دعا قبول کی تو ان کی توقع سے بڑھ کر معاملہ کیا کیا؟ کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے اپنے محبوب کے حجرے میں محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق اطاف کرنا جاتی تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے دینے والا اس کی امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق اطاف فرماتا ہے وہ دینے والا بڑا قریب ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے ہم کو شکوا ہے ہمارا مدعہ ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کی سے دست دعا ملتا رہیں مانگنے والا ہاتھ ہو اور دل ہو تو پھر اللہ کیوں نہ عطا فرمائیں گے وہ تو بلکہ دے کے خوش ہوتے ہیں اس لیے میں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اللہ سے خوب نعمتیں مانگیں ہمارے جانے میں دیر ہے اس کی عطا میں دیر نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں تور تو موجود ہے موزاہی میں جب رات مانگنے کا وقت ہوتا ہے عام دنوں میں تحجد کے وقت فجر کے وقت آنگ ہی نہیں کھلتی کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر اس قبولیت دعا کے وقت میں مانگیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحجد کے وقت ایک فرشتہ کہتا ہے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگنے والو مانگو ہم مطبق میٹھی نیند سوئے گئے گوڑے بیچ کے سوئے گئے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے تحجد بھی پڑھنی ہے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے کئی لوگوں کے لئے تو زاند المبارک میں سہری میں اٹھنا مشکل عورتیں کہتی ہیں جی بس رات کھا لیں گے صبح اٹھا نہیں جاتا اب بتائیے یہ ہمارا حال تو رمضان کے کچھ دن باقی رہ گئے ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں دیکھئے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بھوڑا جس کی عمر نہیں بیتا ہے بی 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 پوت ہو گئی اولاد بھی نہیں تھی بھائی بہن بھی چلے گئے ماں باپ بھی چلے گئے پوری دنیا میں وہ تنے تنہا ہے کسی پڑوسی نے اس کی روٹی ذمہ لے لی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں اس کو رکھ لیا تھا لیکن اس کی خانسی کے بدلے بلغم کے بدلے ان کے دل خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی جواب دے دیا اب جب انہوں نے بھی اپنے گھر سے دھکا دے دیا یہ بے سہارا بھوڑا پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں اب مگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں تو یہ بھوڑا ہاپتا ہوا کانفتا ہوا لاتھی پکڑے جکی ہوئی کمر ہے آنکھوں پہ انک لگی ہوئی ہے موہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنچ نہیں طاقت نہیں اب اس وقت اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت اس باغی بھوڑے سے یہ نہیں پوچھتے تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی تیرا جمال کہاں گیا تیرا مال کہاں گیا اب تجھے میرا در یاد آیا اللہ تعالیٰ اس باغی بھوڑے سے بھی شکوے نہیں فرماتے اگر وہ اپنی موت سے پہلے زندگی میں اللہ کے در پر چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالش چلتا ہے میری رحمت دو بالش چلتی ہے وَإِنْ اَتَانِي يَمْشِ اَتَئِتُهُ هَرْوَلَا اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے تو جو پرودگار اتنا کریم ہے کیوں نہ ہم اس کے در پہ جا کے اپنے آنے والی زندگی کے اچھے فیصلے مانگیں اپنے اچھے نصیبے کی دعا مانگیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّسَّا اِلَفَلَا تَنْحَر اور سوالی کو انکار نہ کرو اب سوچنے کی بات ہے جب ہم جیسے کمزوروں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم سوالی کو جھڑکی نہ دو روپو نہیں تم سوالی کو انکار نہ کرو تو اگر کوئی بندہ اس پرودگار کے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوگا اور بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے یقیناً مانگنے کی کمی ہوتی ہے دینے والے کی دین میں تو کوئی کمی نہیں وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے بلکہ فرماتا ہے کہ وَالَقْ وَقَالَ رَبُكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے یہ فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا اللہ کا کلام بھی سچا اور اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں لہٰذا ہم پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دردر کے دھکے کھانے سے بچا لے میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں آج اس وقت اتنا کہ مسلمہ اتنی پریشان ہے کہ جو لگتا ہے کہ تسبیح ٹوٹی اور جس طرح دانے اوپر سے گرتے ہیں اس طرح امت مسلمہ پر پریشانیاں آ رہی ہیں گر رہی ہیں ہر طرف ذلت ہے ہر طرف پریشانی ہے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے یہ دعا مانگنے کا وقت ہے تو یہ آج اس گزارش کرتا ہے اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگیں اور گھروں میں تحجد کی اوقات میں انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ مسئیبت کی یہ گھڑیاں دور کر دے اور امت مسلمہ کو عزت ربطہ نصیب پرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دردر کے دھکے کھانے سے بچا لے یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ایک در بند ہوا دوسرا کھل جائے گا اس لیے کہ اس کا نعم البدل دنیا میں موجود ہوتا ہے اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس کے لیے یہ بند ہو جائے اس کے لیے کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا لکل شیئن اذا فارقتہو عبضو وَلَيْسَ لِلَّهِ اِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَدِي اے آدمی اے دوست تو جس سے بھی دنیا میں دور ہوا تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہوگا اگر تو اللہ سے جدا ہو گیا تیرے لیے اللہ کا بدل کوئی دوسرا نہیں اس لیے ہم اس در سے مانگنا سیکھیں اے اللہ ہمیں دردر کے دھکے کھانے سے بچا لینا اور ہم کسی مخلوق کے دروازے پہ جانا بھی نہیں چاہتے آپی کے سامنے دامن پھیلانا چاہتے ہیں آپی سے مانگنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پردرِ غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پردرِ غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مہتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اے اللہ بندے ہم آپ کے کہلائیں اور غیروں کے در پہ اپنی پیشانیاں جھکائیں ہمیں یہ پسند نہیں اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک لیجئے اپنے ہی در سے عطا فرما دیجئے اس وقت وہ وقت ہے جبکہ پوری دنیا مسلمانوں کو الگ کرنے پہ تلچکی ہے اللہ سے دعا مانگئے اے اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا اب کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ بھی ہمیں ساتھ سے جدا نہ کر دیں اپنے سے دور نہ کر دیں اللہ ہم آپ سے ہٹنا نہیں چاہتے کٹنا نہیں چاہتے ہمیں جڑے رہنے دینا اور موت تک اللہ اسی کے اوپر ڈٹے رہنے دینا دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو جس نے قرآن مجید حبز کیا قرآن مجید کا قاری اور حافظ بنا اللہ اسے عالمِ قرآن بنائے اللہ اسے عاملِ قرآن بنائے ناشرِ قرآن بنائے دائیِ قرآن بنائے اللہ تعالیٰ اس کو عاشقِ قرآن بنائے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم آجد مسکین جو اچھی خوشی کے موقع پر یہاں حاضر ہو گئے اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا کر لیں سبحان ربی اللہ وحب اللہم صلی علی آقینا محمد معلی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقل لنا وترحمنا لنکوننا من الخاصرین اے مالک ہم آپ کے آجد مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی فردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو فاق فرما ہمارے دلوں کو صاحب فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سلب ریل فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما ہر مسیبت سے محفوظ فرما حاصلوں کے حسد سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما اے اللہ یہاں جتنے بھی بچیاں اور بچے پڑھنے آتے ہیں سب کے سینوں کو علم کے لور سے منور فرما پڑھانے والے مولیمین یا مولیمات ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ انتظامیہ نے جس محبت کے ساتھ بلایا ان کے بدلے ان کو اپنی ستی محبت نصیب فرما میرے مولا کرم کے فیصلے فرما اے اللہ اس وقت امت مسلمہ پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا کتنے مسلمان مرد اور عورت ہیں گھر نہیں چھت نہیں کھانا پینا نہیں زخم ہے دواء نہیں بھوک اور پیاس ہے مگر روٹی اور پانی نہیں اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو عطا فرما اے اللہ مہربانی فرما ہمیں کافروں کی طرف نظر اٹھانے کی وجائے اپنے در سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ آئندہ ہمیں ایسی مصیبتوں سے محبود فرما امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار اتا فرما اپنے محبود کے در کی حاضری نصیب فرما اے میرے مولا ہمیں زندگی میں کب بھی بے سہارا نہ فرما اے اللہ کب بھی بے آسرا نہ فرما کب بھی بے اپنی رحمت سے دھور نہ فرما نہ فر شیطان کے حوالے نہ فرما کفار کے حوالے نہ فرما اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی تھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے اللہ دل میں جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما رمضان وارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ ہمارے گناہوں کی مطبرت فرما میرے مولا ہماری بخشش فرما رب کریم ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت نصیب فرما جہنم سے پناہ آتا فرما میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جب کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے ماں بھاگ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پربدگار کی طرف دوڑتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے گناہگاروں کے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے ہمارے ساتھ بھی خرم کے فیصلے فرما اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لفلا دیکھتی ہے تو اس بچے کے اس طرح فوراں دھو لیتی نفرت نہیں کرتی چھونڈ نہیں دیتی بلکہ اس کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو حافی کے ہیں اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے ہمیں اپنے درد سے دھکے نہ دے دیجئے اللہ ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے موہ پہ نہ مار دیجئے اے اللہ ہمیں شیطان اور نفت کے حوالے نہ کیجئے اپنی رحمت سے حوارے ان گناہوں کو دھو دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تر نہیں مانن سکے وہ بھی عطا فرما آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرے مانگی سب خیرے ہمیں بھی نصیب فرما جن شرور سے فنا مانگی ہمیں بھی فنا عطا فرما جنہوں نے دعوں کے پیغامات دیئے خط لکھے فون کیئے یہ جو دل میں توقعات رکھتے ہیں اللہ سب کی نیت مرادیں پوری فرما صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہی وآسحابہ اجمعی برحمت کئی ارحم الراحمی موسیقی